بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریعظم نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ دو سو بندوں کی ایکسپرٹ ٹیم ان کے پاس موجود ہے تو عوام کو بھی لگا کہ یہ ٹیم آتے ہی تمام وسائل کا ایسے خاتمہ کرے گی جیسے یہ مسائل کبھی تھے ہی نہیں عوام کو کیا لگتا ہے یہ ٹیم کیسی کارکردگی دکھا رہی ہے یہ سروے کیا حبیب اکرم صاحب نے یہ سوالات رکھے پنڈی اسلامباد اور لاہور کی عوام کے سامنے تو کیا کہتی ہے عوام وہ جان لیتے ہیں پھر اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے آجات سے وعد ہے کہ ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں کاؤنٹوبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے قانون سب کے لیے ایک برابر ہو ایران غان اس جیسے سربراہ نہیں ملے گا ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نے چلائیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورنٹ ہیں کاؤکو چور جس کو کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لائے لیا ساتھ بھی قائم کریں نو جوانوں کے لیے نوکریاں دوننے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے رب بردش ٹیم ہیں اس میں کوئی آدمی نہیں ہیں کرپشن کرپشن اور کرپشن سن رہے ہیں چور 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 مچائے چور یہ تو وہ ہو رہا ہے پاکستان کی بیس ٹیم آپ کے سامنے لے کے آنگا دو سو پاکستانیوں کو جو ہم نے بڑے بڑے عودوں پر بٹھانا ہے ان کی لسٹیں ہم بنا رہے ہیں اس وقت وہ زیر خزانے ایسے جو مرسے یہ تو ابھی سیکھ رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کیپین میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیرمن عمران خان نے عوام سے بہت سے وعدے کیے تھے ان وعدوں پر کتنا عمل ہوا یا ان وعدوں پر عمل کی کتنی توقع ہے یہ سوالات لے کر آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اور یہی سوالات لے کے ہم جائیں گے اسلام آباد اور لاہور بھی تو آئیے آغاز کرتے ہیں راولپنڈی سے عمران خان صاحب نے بہت سے وعدے کیے تھے آپ کو پتہ تحریک انصاف نے کہا آپ کے خیال میں اب اتنے عرصے میں کچھ وعدے پورے ہوئے ہیں میرا خیال میں دیکھو ابھی دون کے ٹیم بہت خمی ملے ہوئے ہیں لگا ہوا تو ہے وہ ہے بندہ سٹرگل کر رہے ہیں لیکن دیکھو اگر ایک نئی گھر بھی بندہ بنا رہا ہو اور اس میں پھر سٹ اپ کر رہا ہو تو اس میں بھی ٹیم لگ سکتا ہے آپ کی توقع ہے کہ یہ وعدے پورے ہو جائیں گے توقع تو اس سے بلکل جو ہے نا سیونٹی پرسنٹ میری توقع ہے کہ یہ کر لے گا باقی دونوں سے تو صحیح ہے نا ان کی ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ٹیم کے بارے میں تو ان کا پروسکھڑک کو اگر آپ اٹھا لے تو باقی میرا خیال بیتنے پورے نہیں ہے خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے جی وہ ملک ففٹی پرسنٹی پورے ہو رہے ہیں کمپلیٹ جو ہو رہے ہیں پورے نظر آ رہے ہیں یعنی بس کوئی ملک چانس کم ہے اتنا چانس نہیں ہے کہ ملک جائیں آپ کو توقع ہے کہ وہ آئندہ اپنے دور حکومت میں یہ وعدے پورے کر لیں گے انشاءاللہ دیکھیں ابھی پانچ ماہ ہو گیا ان کو حکومت سمالے ہوئے لیکن یہ ہے کہ اگر جلدی جلدی ریکاور کریں گے تو پھر لوگوں کا اعتماد بھی بہال ہو جائے گا کہ ان کی جو ٹیم ہے اس میں جو کوالیفائیڈ پرسن ہے وہ بہت کم ہے سر آپ کی کہہ رہے ہیں بالکل بیکار ہے جناب ٹیم بیکار ہے غریب آدمی کا کسے علاق میں بھی نہیں ہے اچھا آپ کو توقع ہے کہ وہ وعدے پورے کر لیں گے مشکل ہی نظر آ رہا ہے اپنے خان صاحب وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہوئیں گے میں گئی تو ہے لیکن انشاءاللہ پورے بھی ہو جائے گے اپنے کی ٹیم کیسی ہے ٹیم تو وہی ہے نا نون والے ہیں پیپل بارڈی والے کوپر سے نہیں اترے دودھ کے دھلے وہ بھی نہیں ہے اپنے خان صاحب وعدے پورے کریں گے بلکل نہیں کر رہے نہیں کریں بلکل نہیں کر رہے ٹیم کے بارے میں کیا خیال ہوں ٹیم بس یہی ہے کہ جس طرح بچوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی ٹیم ہے کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں دوست وعدے پورے کریں گے اپنے جی انشاءاللہ امید تو لگ رہی ہے تو اور کرے بھی رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں لیکن ان کو اٹلیسٹ تقریباً ان کو چاہیے ٹری ٹو فور ایئر آپ کی کہہ رہا ہے جی عمران خان اچھا فند ہے وعدے پورے کر لیں گے وعدے پورے کر لیں گے لیکن ایک کام انہوں نے بہت غلط کیا ہے وہ کیا وہ ابھی حج کا معاملہ جو ہے حج پہلا دو لاک پچھتر دو لاک پچھتر ہزار روپے میں تھا ابھی چار لاک بیس ہزار روپے کر رہا ہے غریب آدمی نہیں کر سکے گا یہ سب سے بڑا نقصاندے کام ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کے خیال میں ان کی ٹیم ٹھیک ہے کابینا تو بالکل صحیح ہے کیونکہ اچھے کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب وعدے پورے کر رہے ہیں سمت کا تائیون تو ہوگیا انشاءاللہ تالہ ضرور پورے کر لیں گے انشاءاللہ امید تو ہے آپ کو توقع ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کر لیں گے پہلوں سے تو بہت بہتر ہے انشاءاللہ امید ہے ظاہری بات ہے تھوڑا سا اتنا زیادہ گند ہے آپ کو پتہ صاف ہوتے تھوڑا تو ٹائم لگے گا اس کی ٹیم جو ہے ان کی کابینا جو ہے امران خان صاحب تحریک انصاف جب آئی بڑے وعدے انہوں نے کیے اچھے خواب دکھائے کیا ان پر کچھ پیشرفت نظر آ رہی ہے آپ کو کچھ کام ہو رہا ہے وعدے پوری ہو رہا ہے کر بھی لیں گے جو باقی وعدے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سپید پوشت طبقہ اور عام لوگ یہ اتنی پسی ہوئی ہے کہ یہ اور زور برداشت نہیں کر سکتے ٹیم ٹھیک ہے امران خان کی کابینا ٹھیک ہے یا بدلنا چاہیے ہونا تو ایسا ہے کہ اس میں تو توڑا بہت چینج ہونا چاہیے یہ ہمارا جو وزیر خزانہ اصد عمر سے یہ تو ابھی سیکھ رہا ہے یہ آپ نے دیکھا بیڑی دلچسپ بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو امیجیٹ ریلیف چاہیے اور خاص طور پر وزارت خزانہ کی کار کردگی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور یہ ہمارے بھائی بھی انہوں نے ایسا ایک ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اصد عمر صاحب کو تیاری کرنی چاہیے تھی امران خان صاحب بڑے وعدے کر کے آئے تھے پاکستان تاریخ انصاف بھی بڑے وعدے کر کے آئے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے میرے خیال سے ہو رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ فرق پڑا آپ کو یہ توقع ہے کہ وہ جو وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ پورے کر لیں گے میرے خیال ہوئی اگر رہے تو اگر لوگ انہوں نے دیا تو مہنگائی اتنی ہو گیا کیسے وعدے پورے ہو گئے مہنگائی آٹا چینی دال کوئی بھی چیز بندہ لینے کے لیے چاہتا ہے وہ جہاں پہ جائیں تو وہ بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے وعدے جو انہوں نے کیے تھے وہ پورے کر لیں گے آئندہ وہ کوشش تو اپنی جاری ہے کوئی بھی نیا آتا ہے نا اس کے اور ٹائم چاہیے پانچ سالوں میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ کے جو وزراء ہیں آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے دیکھیں جی وہ اپنی جگہ پہ ہر بندہ ٹھیک ہوگا لیکن کام کریں گے کچھ ہمیں دکھائیں گے بتائیں گے یار یہ کام ہم نے کیا یہ چیزیں ہم نے سستی کی ہیں تو پھر کام سیدھا ہوگا پہلے سے تو حالات صحیح ہو رہے ہیں اب یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالات تو آپ کے خیال میں جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے کر لیں گے جی وہ پور انشاءاللہ پانچ سالوں میں پورے کر لیں گے ان کی ٹیم کیسی ہے ٹیم اچھی ہے بس نوشریف سے اچھی ٹیم لے گی جا جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو وعدے پورے کیے تو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ پورا وعدے کرے گا جو کام کے ساتھ وعدے کیا انشاءاللہ تعالی عمران خان بہت اچھا ہے اس کا ٹیم میں تین بندی صحیح ہے بود ایک مراد صحیح ایک شریعہ رہے پریدیا ایک شیخ رشید اچھا ہے کالو فیل میں بڑا تضاد ہے سمجھ آئیے اور صرف چور 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 مچائش اور یہ تو وہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے جو آپ کے خیال میں جو وعدے کیے تھے وہ کچھ پورے کر رہے ہیں کچھ بھی کچھ پورا نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں پورا ہو رہا ٹیم بھی کم زور ہیں ان کی وہ بھی کم زور ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں نہیں بالکل نہیں ایک بھی وعدہ ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے پورا کیا کوئی توقع ہے کہ جو کر لیں آج اصل میں بات یہ ہے نا کہ کوئی پالیسی نہیں نظر آ رہی ان کی کوئی خلال میں ان کی ٹیم میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے جی ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے سارے جو ان سے لوگ بیٹھے ہوئے نا وہی پرانے ازمائے میں ہیں کوئی کہاں ہونے سو دن پورا ہوگا ہے کون سا وعدہ پورا ہوگا ہے تو پانچ مہینے ہوگئے تو زیادہ ہوگئے اب زیادہ ہوگے نا ہمیں گائی ہو رہی ہے خان صاحب کے وعدوں کے بارے میں کیا خیال ہے کچھ پورے کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے امیر ہے اب تک کچھ کیے اب تک کچھ ہوئی ہے نا جی کچھ آپ کو توقع ہے نہیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ ان کی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ان کی ٹیم کچھ ایک بھی نہیں چلنے ٹیم پتہ لگ جائے گا اس کے بارے میں کیا کھویا کھا پایا ہے کیا رہا ہے آپ تو پانچ بہینے تو ہوئی گئے ہیں نا دیکھیں جس طرح کا وہ بندہ نہیں امران خان اس جیسا سربراہ نہیں ملے گا خان صاحب اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں آپ کے خیال جی جی کسا تک پورے ہو رہے ہیں کچھ رہتے ہیں انشاءاللہ ہوتے جائیں گے ساتھ آپ کا توقع ہے کہ جو کلے لانڈ ہے پرسان توقع ہے جی ہمیں یہ پورے کریں گے یہ بتائیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چناب ان کی ٹیم میں ذرا کہیں کمزوریاں ہیں دیکھیں ہر جگہ اچھے مارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اگر اچھے لوگوں کو ہی سمساری آگے لے کے تو نہیں جا سکتے ان کے ساتھ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں ان کو اس ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے موقع تو دیں کسی کو خان صاحب نے بڑے اچھے اچھے وعدے کیے تھے کچھ پورے کر رہے ہیں سر دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے لئے ٹیم تو چاہیے ہوتا ہے تو جو وہ کر رہے ہیں ہمیں تو اس کے اوپر اتمنان ہے مطمئن ہے ٹیم بہت اچھی ہے ان کے پاس سارے ایجوکیشن کے حوالے سے سب ہر چیز کے حوالے سے ستر سال سے اس قدر بگاڑ ہے اس قدر خرابی ہے تو کچھ سبر بھی کرنا چاہیے ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے اس کو وقت دینا چاہیے آپ نے چن لیا ہے ایک بندہ کہ انتہ آپ نے منتخب کر لیا ہے تو منتخب کسے نے کیا ہے وہ بھی تو آپ نہیں کیا ہے تو اب میرے خیال میں ہمیں اتنا جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کے حال میں وعدے پورے کر لیں گے بلکل میں بہت مطمئن ہوں اپنی سوچ کے مطابق جو بیسٹ لوگ تھے اس کو نظر آئے دیکھیں نا انہوں نے وہ جو منتخب کرنے ہیں وہ جو چناؤ کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے اس نے کسی اور مولد سے دونے نہ لے کے آئے گا اس نے انہی لوگوں میں سے انتخاب کرنا ہے تو میرے خیال میں جو اس نے انتخاب کیا باقی لوگوں سے وہ ہزار درجے بہتر ہیں کوئی وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکتا سر ان کا یعنی نہ ہو رہا ہے نہ ہو سکے گا بہت مشکل ہے بلکل ابھی تک بہت کچھ ہو رہا ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بہت کچھ کریں گے ٹیم کے بارے میں کیا رہا ہے آپ ٹیم ان کی تھوڑی سی ناکس ہے لیکن یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ قابو پالے گے عمران خان صاحب وعدے پورے کر رہے ہیں آپ مجھے یہ چیز بتائیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے نواز شریف صاحب زرداری صاحب اسفندیار صاحب مولانا فلدر ایمان صاحب یہ ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کابینہ ٹھیک ہے ٹیم میں ہو سکتا ہے کچھ مطلب لوگ ہو سکتے ہیں جو کیونکہ پرانے سسٹم سے چلے آ رہے ہیں لوگ ان کی پارٹی میں بھی ان کی پارٹیوں سے بھی لوگ آئے ہیں اس میں شک نہیں ہیں لیکن ان کا جو سربراہ ہے جو لیڈر ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو نیچے آہستہ آہستہ سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا وعدے پورے کر رہے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے گا تو وعدے پورے ہوں گے جو پچھلی حکومتوں نے کام کیے ہیں ایک گھر میں گھرانا ہوتا ہے بگڑا ہوتا ہے ٹائم تو لگتا ہے اتنی موقع ہے کہ وعدے پورے کر لیں انشاءاللہ کوشش جاری ہے کہ کابینہ ٹھیک ہے کابینہ ٹھیک ہے کابینہ کام کر رہی ہے شہر اکشید کو دیکھ لیں آپ اگر عمران خان کی بات کی جائے تو اس کی ویسے نیت جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے لیکن باقی جو کابینہ کی جتنے بندے ہیں وہ سارے کے سارے مجھ سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ عمران خان کی حد تک تھوڑی بہت امید ہے کہ وہ شاید آئے تک کچھ کر سکا سر عمران خان صاحب بڑے اچھے اچھے وعدے کر کے آئے تھے اچھے اچھے باتیں کر کے آئے تھے آپ کے خیال میں کچھ ان پر عمل درامت ہو رہا ہے ایک بھی نہیں ایک پہ بھی نہیں ایک پہ بھی نہیں ہو رہا صرف آنیاں جانیاں دیکھیں بس توقع ہے کہ کچھ کر لیں گے ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ کچھ کر لیں گے حالی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا نا کرپشن کہتے ہیں کم ہوئی کہاں پہ کم ہوئی وہ جو کہتے تھے یومیہ اتنی کرپشن ہو رہی اتنی کرپشن ہو رہی وہ پیسہ کدھر ہے آپ آپ کرپشن تو یہی کر رہے ہیں آپ نے ایسا جواب دیا ہے کہ میرا خیال ہے اس پہ عمران خان صاحب خود ہی جواب دیں میرے پاس تو مجھے تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے کرپشن کم ہوئی ہے تو وہ پیسہ کدھر ہے ملک پہلے سے زیادہ مقروض ہو گئے آپ کا سوال بڑا زبردست ہے اور اس کا جواب کو پی ٹی آئی والے ہی دے سکتے ہیں نہ امیدی نہیں ہونی چاہیے بندے کو اور میرے اللہ نے چاہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا وادے پورے کرلے گا انشاءاللہ کابینہ وہ ٹھیک ہے یا ان میں کوئی تبدیلی چاہیے یار اس میں تھوڑا سا ہونا چاہیے اب ایک بندہ کیا کرے گا پیچھے سے جو گیارہ بارہ تیرہ بندے اس میں سے دو ساتھ دیتے ہوں نو ساتھ نہ دیتے ہوں پھر مزہ تو نہیں ہے اپنے وادے پورے کر رہے ہیں جی سار بالکل کر رہے ہیں کرپشن کے پر بہت زبردہ ساتھ علاوہ عمران خان صاحب نے اور اسی طرح اگر چلتے رہے تو پاکستان کا دنیا میں ایک مقام بن جائے گا سار کابینہ فیلال تو ٹھیک جا رہی ہے آگے دیکھتے ہیں وقت وقت کے ساتھ تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ابھی نہیں ہے سر عمران خان صاحب نے جو بادے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں وہ کبھی پورے کاری نہیں سکتے کیوں؟ تو کیوں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ پلاننگ کی کوئی نہیں ہے بس کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ابھی تو پورے نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ قیمند میں ہو جائے گا ایکسپیرینس ابھی ان میں نہیں ہے جی انشاءاللہ آگے ایکسپیرینس آئے گا بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی رہے پاکستان بن جائے گا پورے نہیں کہا رہے ابھی تک نہیں نہیں کہا رہے ابھی آپ کے سامنے یہ تو کوئی امید ہے پورے کر لیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ مشکل ہے ان کے اپنے لگتا بہت مشکل ہے ٹیم انہوں نے وہ رکھی ہے جن کو کال یہ ڈاکو کہتے تھے ڈاکو ان کے ساتھ پھر کس طرح فیر ہو سکتے ہیں یہ کال انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ڈاکو چور جس کو کہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لائے لیا اس سے پہلے نون کے حکومت اس سے ایک سو بیس پرسنٹ رہی تھی اتنے عرصے کا ایک گند ہے اقلا ہے وہ ایک دمدے صاف نہیں آپ یہ کچھرا باہر پھنگ دے ایک دمدے صاف نہیں ہو رہا آپ کا ٹھیک ہے وہ آستہ آستہ کر کے ہوگا یہ کچھرا صاف جو ستر سال کا کچھرا ہے وہ ایک دن میں صاف نہیں ہو ایک حال میں وہ کر لیں گے اپنے وعدے پورے انشاءاللہ ٹیم ٹھیک ہے لیکن بیچ میں چند ایک بندے ہیں تیلی کی ضرورت تیلی کی ضرورت ہے ان مران خان ایک ہیرو ہے پاکستان کا جس نے ٹرمک ایسا جواب دیا ستر سال میں پاکستان کا کسی وزیراعظم نے نہیں دیا کم از کم دو تین سال لگے گا یہ ڈالر بھی نیچی آئے گا پیٹرول بھی سستہ ہوگا عمران خان کی ٹیم ٹھیک ہے زبردش ٹیم ہے اس میں کوئی آدمی نہیں ہے پیشاور بھی ساب کیا روڑے بھی ساب کیا وہ انشاءاللہ جی ضرور پورے کریں گے ابھی تو مشکل وقت ہے شروعات ہے نا اب پینتی سال سے اس ملک کو ڈیمیج کیا گیا ہے اس کو وقت لگے گا انشاءاللہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو تو رہی ہو ایسا دو ایسا دو ایسا دو کر کچھ ہو رہی ہے اب آپ رشدہ اب ایس بھی کھل گیا ہوئا ہے پرتا بیلی آرہی کر لیں گے ابھی ٹائم آگے ہے نا آگے تو ٹائم ہے پھر ہو جب ٹائم گدھرے گا پتا چلے گا کیا بنتا ہے آگے کیا ہو کوئی توقع ہے کر لیں گے کوئی پتہ نہیں ابھی تو نہیں کہہ سکتے ہم کریے سے آپ کی رائے میں ان کی کابینہ ٹھیک ہے کابینہ کے کچھ بند ہیں ٹھیک ہیں کچھ آر قسم جسنا پہلے تھے اسی طرح چال رہا ہے میری تبدیلی کرنی چاہیے کابینہ میں آجی کابینہ میں یہ آپ نے دیکھا راول پنڈی میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیراعظم نے ان سے جو الیکشن کے دوران وعدے کیے تھے ان کی کیا قیفیت ہے یہی سوال لے کے چلتے ہیں اسلام آباد اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھیں سوال وہی ہے عمران خان کے وعدے کہ وہ کس طرح پورے ہو رہے ہیں اور وہ کیسے پورے ہوں گے اور یہ سوال لے کے اب ہم موجود ہیں اسلام آباد میں تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں ہاں جی کریں گے انشاءاللہ کر لیں جی کر لیں گے اور جو کچھ کر بھی رہے ہیں کافی کچھ کر رہے ہیں دیکھیں آپ ستر سال اترائی اتری ہے تو ٹائم تو لگے گا واپس جانے میں کیبنیٹ مانگی تانگی ہے تھوڑا گزارہ کرنا پڑے گا ابھی تو نیا نیا ہے نا پیچھے ہم نے ستر سال پہلے بھی لوگ پرداشت کیا اس کو بھی دیکھیں موقع دیکھیں ابھی ایک سال بعد زیادہ سے پتہ لگے گا کیا ہو رہا ہے پانچ مہینے چھ مہینے چھ چھٹا مہینے ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تو وہ وہ جو ٹریک ہے ٹریک پہ لار ہے چیزوں کو جب ٹریک پہ چڑھیں گی چیزیں وہ ٹرین والا حساب ہے جب ٹرین چل پڑے گی تو پھر خود و خود توقع ہے پورے کرنے انشاءاللہ میں تو توقع ہے کابینا کابینا ففٹی ففٹی ہے پران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں پورے تو مطلب ٹائم لگے گا نا ابھی تو جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ہاں جی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن ابھی تو ہمیں جو ہے نا اس کا انتظار کرنا پڑے گا نا پانچ سال ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر جو ہماری پرانی پولیٹیکل سیچویشن تھی اس کا کیا انہوں نے حل نکالے ٹیم تو ان کے وہی پرانی ہے جو کاف سے آئی ہوئی ہے نون سے آئی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اصل تو ہمیں لیڈر سے غرض ہے کہ اگر وہ بہتر فیصلے کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر نظر تو نہیں آرہا جو وعدے کی ہیں لیکن آگے امید ہے کہ شاید پر امید ہو جائے یہ بتائیں ان کے ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ٹیم ان کی مطلب اس پر سیٹسفائی نہیں ہے عمران خان نام ہی وعدہ کرنا اور پھر اس کو پورے کرنے کا نام ہے آپ کے خیال میں ان کی جو کابینہ ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کے منسٹر دیکھیں وہ ہی نوز بیٹر کہ کس کو ساتھ رکھنا ہے کس کو ساتھ نہیں رکھنا ہم یا کوئی بھی اس کو نہیں میرے خیال میں ٹھیک ہے اگر عمران خان نے اپنے ساتھ ان کو رکھا ہے جس کو بھی رکھا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی رکھاؤ گا ویسے نہیں رکھا یہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں عمران خان صاحب کے سہر میں گرفتار عمران خان صاحب نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے بڑی بڑے خواب دکھائے تھے کچھ کر رہے ہیں جی میرے خیال میں تو وہ بیتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ آشتہ آشتہ ہوگا انشاءاللہ لیکن بیتری آئے گی اور میں ان سے بہت سی امید ہے انشاءاللہ سب سے پہلا وعدہ جو ان نے کیا تھا کرپشن کا جو ہمارا ایبولک کا مسئلہ تھا تو سب سے پہلا سٹیٹیجی کرپشن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں ہمیں اوپ ہے کہ وہ چلا لیں گے اس ٹیم کو بھی لے کر یہ میچ جتوا دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ویسے کمزور ٹیم کے ساتھ میچ جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے مران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھی وہ کچھ پورے کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ پینڈنگ میں رکھی ہوئے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب کیا امید ہے کر لیں میرے کیا پوٹا بھی اس کا تو مقود ہوتا ہے بہت مشکل ہے مران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کچھ پورے کر رہے ہیں نہیں جی نہیں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آرہے ابھی لgens آئندہ کی توقع ہے پورے کرنے اگر وہ کریں تو بہتر ہے ملک کے لئے ان کی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ٹیم نہیں قابل ٹیم نہیں ہے جی ٹیم فارغ نہیں ہے وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ٹیم ان کے ساتھ نہیں کوئی ایسی آپ کی کیا رہا ہے بس ہماری رائے تو ہے کہ بس حکومت چینج ہو جائے یہ تو بالکل فارغ ہے آپ نے فارغ جو کہتے ہیں نا ایک دم فارغ وہ ہے کوئی وعدہ کوئی ان کے بات نہیں ہے کوئی اتھنتک بات ہی نہیں ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں لگا ویسے کہ ویسے ہی اور زیادہ بلکہ تنگی آگئی اور امید تو ہے اگر نہیں بکھرے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جائیں وہاں ہی رہیں گے یہ تھوڑا سا اور نیچے ہو جائیں گے اتنی ہو سکتے ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے سر کو وعدے پورے کر رہے ہیں سر ایز اینڈیویجول تو ٹھیک ہے ٹیم نہیں ٹھیک کیا کچھ کر پائے ہیں اب تک نہیں ابھی تک تو فیلال تو جو وعدے کیے تھے جس اس پہ آئے تھے اپنے وعدوں پہ وہ تو ایک بھی نہیں کیا نا پورا اسلامباد میں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ حکومت کے کام سے خاصی حد تک مطمئن ہیں اور بڑی اچھی توقعات ہے خیر یہی سوال لے کے چلتے ہیں لہور اور لہور میں جا کر بھی لوگوں سے بات ہوں ہم لہور میں ہیں اور سوال وہی ہے کہ کیا عمران خان اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور اس حوالے سے قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اور سناتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں بران خان صاحب بہت بڑے بڑے وعدے کر کے آئے تھے آپ کے حال میں پورے کر رہے ہیں سر سر کرائیسیز میں ہے ملک جب سے آئے ہیں وہ بندہ اماندار ہے لیکن اس کے پاس ٹیم نہیں ہے جو اس کو سمجھ سکے کہ کیسے ملک چلانا ہے کیسے نہیں چلانا ہے اس کے پاس ایکسپرٹس منسٹرز نہیں ہے بلکل پورے کریں کریں گے کیوں نہیں کریں گے ابھی تو پانچ ماں ہوئے اور آپ ابھی سے غبرہ ہو گئے ہیں پانچ سال ویٹ کریے آپ نے تیس سال ویٹ کیا نون لیکا خان صاحب کی ٹیم ہے اس کے بارے میں کیا رہا ہے جی جی وقت گزرے گا آپ کو نظر آئیں گے کام انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں نا تجربہ کار ٹیم نا 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 وہ خود نا تجربہ کار رہے ہیں جب ہی تو ملک انہوں نے ستیہ ناز کر دیا کیوں جی جناب دا کی خیال ہے جناب دا بہت اچھا خیال ہے جی انشاءاللہ پورے کرن کے بعد ہے کار بھی رہنے کچھ کار بھی رہنے کچھ کار بھی رہنے تو کچھ کرن گے بھی دوستو توڑے خیالے چلنا دی ٹیم کیسی ہے خان صاحب دی خان صاحبی ٹیم بھی ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دوسرے لیڈرز کو اتنا ٹائم دیا ہے تو ہمیں ان سے اتنی جلدی ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ سارا کچھ ایک نم سے ٹھیک ہو جائے ٹیم اس کی صحیح ہے اور انشاءاللہ وہ کھیلیں گے اور انشاءاللہ وہ ورلڈ کپ بھی جتیں گے لیکن تھوڑا سا ٹائم دیں ان کو ٹائم چلی ہے ہاں 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 انہوں نے وعدے کیے تھے جیسے عوام کے ساتھ انہوں نے جو جلسوں پر جیسے بولتے تھے ویسا کام نہیں ہے کوئی وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں بلکل کام ہوگے ان کو سمجھ کام کیا کرنا ہم نے شروع کوئی نہیں پتا کہ شروع کدر سے کرنا ہے ختم تو بڑی دور کی بات ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ کام کر سکیں توقع ہے آپ کو کوئی توقع نہیں ہے بورڈ دیا ہے بارل فیدہ کوئی نہیں ہے نقصان ہی ہوئے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو وعدے بہت سے کر کے آئے تھے آپ کے خیال میں پورے کر رہے ہیں نہیں ابھی تو سٹرگل ہی کر رہے ہیں ابھی تو میں خانتنگ فگر آؤٹ کریں گے کرنا کیا ہے کر پائیں گے لگتا نہیں نظریرceksin ایمران خان صاحب جو وعدے بہت سے کر رہے ہیں کہ یای کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ٹرکیہ خان seidی کر رہے ہیں کچھ کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں مثaser ISR變 لوگوں کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ کاغذی کار بھائی چل رہی ہے چلا کریں گے لیکن ٹائم چاہیے انہیں بھی بیک اپ چاہیے آپ کا کیا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے ٹیم کیسی ہوں ٹیم ٹھیک ہے کچھ بندے ان کے ساتھ ہیں جو مس بیہیو کر رہے ہیں بقیادے ٹیم ان کا اللہ ٹھیک ہے آپ کی کیا رہا ہے ازار کیسے وعدے پورے کر رہے ہیں خان صاحب ہاں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے سوڑا وقت ہی انہوں کا نہیں ملا ابھی ہوگا اب چل رہا ہے کام لیکن پانچ مہینے میں کچھ نہ کچھ ہو نہیں چاہیے کچھ نہیں ہوتا وہ چاہیں گے بھی ڈیلیور کرنا تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے رائٹ لیفٹ ایسے لوگ ہیں جو کرنے نہیں دیں گے ان کو ٹیم ٹھیک نہیں ہے ان کی ٹیم تو نہیں ٹھیک ہے بندے ان کے پاس اسے سل دے ہوئے لوگ ہیں نہیں جو ہونے چاہیے ایک دو بندے ہیں ان سے کام نہیں جل سکتا امران خان صاحب بادے پورے کریں اپنے مجھے تو انتہائی میوسی ہوئی کیونکہ یہ جب سے آیا ہے بزنس سارا ڈاؤن ہے ڈالر ویریشن نے اتنا تنگ کیا ہے میرا میں جواب کرتا تھا ایک آٹن ڈسٹری سے تھا میں اس وقت سے بروزگار ہوں جب سے امران خان آیا ہے خان صاحب بزاتے خود تو ٹھیک ہے ان کی ٹیم وہ ہی ہے جو نونلی کی ٹیم تھی یہ بھی سارے چوری ہیں خان صاحب بادے پورے کریں نہیں سر کچھ بھی نہیں کر رہا خان صاحب سے ایسے کہتا تھا یوں کر دوں گا یوں کر کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے باتوں کے کچھ بھی نہیں کر رہا اور امید بھی نہیں اس میں کچھ بھی نہیں کچھ ممید نہیں ہے فران خان صاحب بادے پورے کر رہے ہیں آپ نے سر بلکل نہیں کر رہے ٹوٹلی فلاپ ماشی تباہ ہو گیا لوگوں کے کربر تباہ ہو گیا ہر بندہ پرشان ہے بلکل یہ نکام کومت ہے ایک بات کہتا ہے کہ پانچ مہینے کو زیادہ ٹائم نہیں ہے جج کرنے کے دیکھیں ٹائم کیوں نہیں ہے اس نے خود کہا تھا مجھے تین ماہ دیں اب پانچ ماہ ہو گیا کوئی نظر تو آئے نا ڈریکشن تو نظر آئے نا توڑی گی رہا ہے جناب عمران خان صاحب بادے پورے کر رہے ہیں اپنے کوئی بادہ پورا نہیں کر سکے آجتا تبدیلی چنگی آئی ہے عوام جڑی روڈہ تے آگی پو کھمار رہی ہے عمران خان صاحب سے ہم چھ ماہ میں مانگ رہے ہیں ستر سال سے جو پوزیشن خراب ملک کی ہوئی ہے وہ چھ ماہ میں بندہ کیسے صحیح کر سکتا ہے اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ڈریکشن کا تحیون تو کر سکتے تھے نا ڈریکشن بھائی وہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ معاملات اتنے خراب ہیں وہ معاملات ٹھیک کرتے ٹائم تو لگے گا میں تھوڑے سے کچھ ہیں بندے ایسے جن کو تھوڑا کام کا اتنا علم نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرور پورے کریں گے میں تو یہی سمجھتا ہوں وہ پانچ سال بڑا ٹائم ہے ان کے پاس ابھی تو وہ آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال تک تو جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہی ادا کرنا پڑتا ہے اور یہ تو ستر سال کے گناہ ہیں ٹیم ان کی تقریباً کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تبدیل کرنا چاہیے وعدے تو پورے نہیں کر رہے اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس سیٹس پوری نہیں ہے جس کے وجہ سے کوئی قانون سازی نہیں کر پا رہے قانون سازی کریں گے تو کام ہوگا نا آپ کے خالبے وہ کچھ کر پائیں گے انشاءاللہ کر پائیں گے ارادے مضبوط ہوں تو کیوں کچھ نہیں ہو سکتا ان کی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ٹیم کیسی ٹیم کمزور ہے نائٹی ٹو والی ہے ٹیم کمزور ہے اور حال بھی نائٹی ٹو والا ہو رہا ہے اب ادھا گھار ہی رہے ہیں پریکٹس میچ بھی آ رہے گے تھے اور سٹارٹ والے گروپ میچز بھی آ رہے گے تھے اور ابھی وہی حال چل رہے ہیں کیا آپ کے خالب میں عمران خان صاحب جو وعدے کر کے آئے تھے وہ کچھ پورے کر رہے ہیں جی ان کو ٹائم ملے گا سارے پورے ہوں گے انشاءاللہ بہتری ہو رہی ہے ملک کی تھی آپ کے خالب میں وہ ٹھیک جا رہے ہیں ان کی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں ٹیم بھی بہت اچھی ان کی دیکھیں ٹرین پہ سفر کرتی جہاز پہ نہیں کرتی ہے کون سی ٹیم ہے جو ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں آپ کا وزیریہ اللہ جو ان سے ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں جو ان سے شہر سے باہر دورے ہوتے ہیں وہ ٹرین پہ چلے جاتے ہیں پروٹوکول نہیں ہے ان میں اب تک کوئی خاص ایمپرویمنٹ نہیں نظر آ رہی ماں سوائے کرپشن کرپشن اور کرپشن سن رہے ہیں عمران خان صاحب کی باعث سے پرشنیلٹی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آگے فیردر ایمپرویمنٹ لائیں گے ان کی ٹیم موسلی طور پہ پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہے لیڈرز کو ماں سوائے ریاکشن کرنے کے ان کے پاس کوئی لوجیکل بات نہیں ہوتی عمران خان صاحب بہت سے وعدے کر کے آئے تھے بڑے اچھے اچھے آپ کے خیال میں کچھ پورے کر رہے ہیں کوئی ہوتا تھا نظر نہیں آ رہا مجھے تھا آپ کو نہیں لگتا نہیں مجھے نہیں لگتا تو سر کوئی توقع ہے کہ پورے کر لیں سر کرنے چاہیے جس توقع کے ساتھ آئے ہیں کرنے چاہیے ان کو امید ہے ابھی امید ہے ان کے یا تر کے پہلی دفعہ یہ ٹیم آئی ہے تو آپ ان کے کو تھوڑا وقت تو دینا چاہیے ابھی تک تو نہیں لگتا کہ پورے کر رہے ہیں کیونکہ منگائی کی شرعہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور کاروباروں کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں ٹیم تو بسیقلی وہی پرانی ہے نام نیا ہے کہ جی پی ٹی آئی نہیں انشاءاللہ جی جھو جھو کریں گے ہر چیز میں وہ تو ٹائم ہوتا ہے نا اچھا پوراں کو آپ ٹائم دے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ ابھی بھی آپ کے خال میں ٹریک ٹھیک ہے ہاں جی انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا صحیح ٹیم ان کی ٹھیک ہے بارال کچھ ان کے لوگ ہیں جو ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں نا یہ بات ہے تو نہیں پورے کر رہا دن با دن مگی آئی بہت ہو رہی ہے بہت زیادہ مزید مگی آئی ہو رہی ہے ملک کلا ٹھیک نہیں آئی ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیا نواز شریف کو بھی دیکھ لیا اب آپشن یہی تھی تو آپ کے خالب ان کی ٹیم کیسی ہے ٹیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فیلحال تو وہی پرانے بندے بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی چینجن کی ضرورت ہے بہتر ہونی چاہیے ٹیٹلی ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے ٹھیک ہے نیو کمرز کو آگے آنا چاہیے تاکہ ملک اچھی ترقی کر سکے مران خان صاحب آکے کچھ کریں نواز شریف آکے کچھ کر رہے تھے ہمیں تو یہی پتا کہ ہم لوٹ رہی ہم نے اپنا کمانہ اپنا ہی کھانا ہم کے ساتھ زیادتی ہے ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہے ٹیم کے لوگ بھی باز تھوڑے سے بیچ میں ہاں یہ ہم نے دیکھا ان کے انٹرویو میں کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا شوشل میڈیا پہ بھی جلتے ہوئے دیکھا ان کے لوگ تھوڑے سے ان کے آنے سے تھوڑی سے سب دیلی آئی ہے پولیس کے اندر پولیس بھی ماری تھوڑی سی اور امران خان صاحب وادے پورے کر رہے ہیں اپنے نہیں وہ وادے پورے کرے یا نہ کریں بسکلی ان کو فیل کیا ان کی ٹیم نے ایکسپریئنس نہیں تھا ان کے پاس امران خان کا فیلئر نہیں ہے توقع ہے آگے نہیں اگر اسے رہا تو نہیں وہ اس کو لے ڈوبیں گے میں امران خان کا فیور والا ہوں لیکن ان کے دور میں فنینچلی کچھ نہیں ہوا آپ کی جو گروت ہے وہ نیچے گئی اوپر نہیں آئی امران خان بسکلی ایماندار بندہ ہے وہ لوگ کرنے نہیں دے رہے ہر بات پہ تو یوٹن لے رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے آئندہ بھی کوئی توقع نہیں 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 اس سے کوئی توقع نہیں وادے تو اس بچارے کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا نا تو وادے کس نے پورے کرنے دینے ہیں توقع ہے آئندہ کے امران خان کچھ بہتر پروفارم کر لیں آئی امید تو ہے لیکن انہا لیلہ ہے وائدنہ الہی راجعہ ٹیم سیلیکشن ٹھیک نے امران وادے کیا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا مہگائی نے اتنی حالت خراب کر دیا کہ ہر بندہ مر گیا ہے یعنی تو پہلے تو جی رہا تھا سانس لے رہا تھا بالکل ہی مر گیا ہے یہ بتائیے کوئی توقع ہے آگے بہتر کر لیں سر جو حالات چڑ رہے ہیں مجھے لگتا ہے سب نے سڑکوں پہ آ جانا ہے حالات تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہے ہیں ان کی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہے ایک لٹے رہے جاتے ہیں دوسرے لٹے رہے آ جاتے ہیں امران خان صاحب کو وادے پورے کر رہے ہیں امران خان صاحب نے ٹیم دین کے پورے کرے گا نا اچھا جنہیں ہمیں کمتہ ہیں پیپل پالٹی دی آئی نون لیگ دی بنیادی مسائل کس نے ہل نہیں کیتا کیا لیا گو کر لینگے امران خان صاحب نہیں میں ناظر نہیں آنا مشکل ہے مشکل ہے انہ دی ٹیم کے بارے چکی رہے ہوئے امران خان صاحب کو وادے پورے کرنے کا موقع دیا جائے گا تو کریں گے وہ ضرور پورے لیکن فیلحال تو چیخیں نکل گئی ہیں عمام کی اور پروسپیکٹنگ کے وہ کچھ چینج لے کر آئے ہیں کچھ اچیز یہ لے کر آئے ہیں لیکن اکانومی کی طرف جو اٹینشن ہے اور جو چیزوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ کچھ اتری مچورٹی لیول ہائی نہیں ہے کی ٹیم کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ٹیم تھوڑے کوپٹ لیول کے لوگ ہیں امران خان کی چوائز یا نا وہ اگریسیو اور من سپورٹ ڈسین میکنگ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ملک چلانا ہے وہ مزاک نہیں ہوتا ایک کسی کمپنی میں فانائنس ڈریکٹر یا کوپٹ لیول کا بندہ اٹھا کر آپ کسی گلی میں اس کو کیا پتا ہے کہ ایک سڑک میں بیٹھے چلتے ہوئے میرے جیسے بندے کی نیڈ کیا ہے تو وہ تھوڑا ڈسین وائز نہیں تھا مینوائل ٹیم ایڈجس کرنی چاہیے پروسپیکٹ کریں بہت اچھا فیوچر امران صاحب کی گائیڈنس میں لیکن ابھی تک کچھ اتنا اچھا نظر نہیں ہے امران خان صاحب بادے پورے کریں بادے تھی جلدی تو پورے نہیں ہوں گے لیسی بھی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے اور لوگ کہیں اتنے عرصے میں کم از کم ڈریکشن تو سیٹ ہو جاتی ہے آئی ٹھنگ ڈریکشن میں اگر آپ دیکھیں تو کافی چیزیں تو یہ پائپ ٹائم میں انکی کلیر ہو رہی ہیں ابھی آلماس ٹائم ٹائم کیتنا ہو ہے سکس منس بھی پورے نہیں ہوئے سکس منس میں آپ ایکسپیکٹ کریں کے ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے یہ تو پوسیبل نہیں ہے امران خان صاحب نے بڑے اچھے اچھے وعدے کیے تھے کچھ پورے ہو رہے ہیں سار جی ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہی ہے سانو بے لیے نے آرہی نہ گیا سے نہ بجھ لیے پریشان ہم کاندہ کرائے نردیں پریشان ہوئے راول پنڈی اسلام آباد اور لہور کے لوگوں کی رائے آپ نے سنی کہ وہ امران خان کے وعدوں اور ان کی تکمیل کے پروسس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ توقع کرتے ہیں کہ امران خان آئندہ آنے والے وقت میں اپنے وعدے پورے کریں گے لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو گزشتہ پانچ مہینے کی پرفارمنس دیکھ کے نا امید ہو چکے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی کابینہ یعنی کپتان کی ٹیم پر سوالیا نشان لگاتے ہیں بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں امران خان اپنے وعدوں پر کس قدر عمل کر پاتے ہیں تو اب تک وزیراعظم امران خان نے اپنے کتنے وعدے پورے کیے اور ٹیم کی کارکردگی کیسی ہے اس پر عوام کی رائے آپ نے جانی سروی ریزلٹس جاننگ اس بریک کے بعد ناظرین عوام کی رائے آپ نے جانی اب سروی ریزلٹس جان لیں گے حبیب بکرم صاحب جو پہلا سوال آپ نے پنڈی اسلامباد اور لاہور کی عوام کے سامنے رکھا کہ کیا امران خان اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں یا نہیں اس کے ریزلٹس کیا رہے دیکھیں جی ریزلٹس پڑے دلچسپ رہے اور میں آپ کو شہروں کے اعتبار سی بتاتا چلا جاتا ہوں کہ راولپنڈی کے شہریوں میں ففٹی ون پسنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور جبکہ پچیس فیصد لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امران خان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے اور ٹونٹی فور پسنٹ جو ہے یعنی چوبیس فیصد لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے یعنی انہیں امید ہے کہ امران خان نے جو وعدے اپنے الیکشن کیمپین میں کیے تھے وہ پورے کر لیں گے اور اسلام آباد میں جب یہی سوال پوچھا گیا تو وہاں پہ دلچسپ انداز میں سکسٹی تھری پرسنٹ یعنی تریسٹھ فیصد لوگ یہ کہتے ہیں کہ امران خان اپنے جو کہا تھا اس پہ عمل کر رہے ہیں اور تئیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اس پہ بلکل کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے امران خان صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے نکلے اور چودہ فیصد ایسے ہیں جنہیں یہ توقع ہے امید ہے کہ آگے چل کے امران خان صاحب وعدے پورے کریں گے اور لہور میں یہ صورتحال بالکل ریورس ہے اسلام آباد کے اور یہاں پہ صرف ٹونٹی فور پسنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب نے جو کہا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں اور ففٹی پسنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امران خان صاحب اپنے وعدے بھول چکے ہیں یا ان پر عمل نہیں کر رہے اور یہاں پہ چھبیس فیصد لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امران خان آئندہ آنے والے وقت میں انہیں یہ امید ہے کہ وہ وعدے پورے کر لیں گے تو اگر ہم ان تینوں شہروں کا جہاں پہ آپ نے آپ کو ڈیٹیل بتائی جن کی اگر ہم ان کو کلب کر لیں اکٹھا کر لیں تو فورٹی فور پرسنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وعدے پورے کر رہے ہیں ترٹی تری پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ وعدے پورے نہیں کر رہے اور ترٹی تری پرسنٹ لوگوں کو امید ہے کہ وعدے پورے کر لیں گے فیل حال پورے نہیں کر رہے تو یہ جن کو امید ہے اور جو کہہ رہے ہیں پورے کر رہے ہیں اگر ان دونوں کو آپس میں ملا لیا جائے تو یہ سکسٹی سیون پرسنٹ لوگ ہیں جو آج بھی امران خان صاحب کے بارے میں پوزیٹیبلی سوچ رہے ہیں اور لاہور میں آپ نے دیکھا کہ صورتحال بلکل یکسر مختلف ہے راولپنڈی اور اسلام آباد سے ٹھیک ہے اچھا حبیب صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ فیل حال تو نہیں لیکن وہ امید کر رہے ہیں کہ امران خان جو ہیں وہ تبدیلی لے کر آئیں گے یعنی کہ کوئی امید کی کرن روشن ہے لیکن ابھی وہ کیا اعتراض کرتے رہے گورمنٹ پر دیکھیں ہم نے یہ سوال ان سے پوچھا بجائے اس کے کہ ہم ان کی براڈ باتیں سنیں ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں سپیسیفکلی ہم نے جب لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد ایک سوال ترتیب دیا اور وہ تھا ٹیم کے حوالے سے تو ہم نے پوچھا کہ آپ اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالتے ہیں تو موسٹی لوگوں نے کہا ٹیم پہ تو ہم نے پھر ٹیم کے بارے میں سوال جو لوگوں کے سامنے رکھا اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے ہم نے پوچھا اور یہ سوال صرف ان لوگوں سے پوچھا گیا تھا جو پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ان کے اپنے مطابق انہوں نے ووٹ بھی دیا تھا تو ان کے مطابق ففٹی ون پرسنٹ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے پی ٹی اے کو ووٹ کیا تھا دوزار اٹھارہ کے لیکشن میں وہ کہتے ہیں ففٹی ون پرسنٹ کہ جناب یہ ٹیم ٹھیک ہے اور ان میں سے اٹھالیس فیصد یہ کہتے ہیں کہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں راولپنڈی کے لوگوں کی رائے اور صرف ایک پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے ابھی تک کوئی اپینین نہیں بنائی اور وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی تک ٹیم کی پرفارمنس کا علم نہیں ہے اسلام آباد میں جب یہ سوال ہم نے کیا تو یہاں پہ ففٹی سون پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ٹیم ٹھیک ہے اور یہاں پر سکسٹی مارکی جی کہا ہے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں ففٹی سیون نے کہا ٹیم ٹھیک ہے تھرٹی نائن نے کہا کہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے اور فور پرسنٹ نے کہا کہ ابھی ہمیں علم نہیں ہے جبکہ لہور میں یہ صورتحال پہلے کی طرح بلکل مختلف ہے یہاں پہ 28% لوگوں نے کہا ٹیم ٹھیک ہے اگل لہور میں بھی صرف ان لوگوں سے سوال پوچھا گیا جو پی ٹی آئی کے حبدر تھے اور لہور میں 67% لوگوں نے کہا کہ یہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے امران خان صاحب کو اپنی ٹیم تبدیل کرنی چاہیے اور 5% نے کسی رائے کا اظہار کرنے سے گریز کیا اور اگر ہم ایک دفعہ پھر ان تینوں شہروں کو کلب کر لیں تو 45% لوگ کہتے ہیں کہ امران خان کی ٹیم ٹھیک ہے 52% لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے اور 3% کی کوئی رائے نہیں ہے ابھی تک ٹیم میں یعنی مجموعی طور پر امران خان کی جو کارکردگی ہے اگر وہ بری سمجھی جاری ہے تو لوگ امران خان کو دوش نہیں دے رہے ان کی ٹیم کو دوش دے رہے ہیں کہ ان کی ٹیم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو سادھ آپ نے بھی سیروی ریزلٹس جانے کہ 67% عوام جو ہے وہ امران خان سے تو خوش ہے لیکن ٹیم سے نہ خوش ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھا نہیں پا رہی تو یہ ٹیم کا کیا مسئلہ ہے ٹیم میں جو ہے یہ ٹیم ور کا فقدان کیوں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریزلٹس ابھی حبیب صاحب نے ڈسکس کیے جو سروے ہم نے دیکھا اس کی دو تین لیسنز اس کے اندر سے ضروری ہیں اور میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب بھی میرے سے اس بات پر اگری کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ مجورٹی آف دلوگ لہور کی ہم ایکسپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ لہور شہر کے اندر یہ مجورٹی نہیں ہے لیکن اوور آل سروے کے اندر دیگر شہروں کو اگر ملا لیا جائے تو مجورٹی آف دلوگ جو کہ 50% تقریبا کہ گرد و نوا کا نمبر یا ان سے زیادہ کا نمبر ہے وہ ان کا خیال ہے کہ یا عمران خان صاحب اپنے وعدیں پورے کر رہے ہیں یا ان کی ٹیم بھی بظاہرن جو ہے وہ ٹھیک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وعدوں کی عمران خان صاحب کے وعدوں کی جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر ون تھرڈ 33% کے قریب ون تھرڈ لوگ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب وعدیں پورے نہیں کر رہے ہیں باقی لوگ انڈیسائیڈ ہیں جس طرح اقبال نہیں کہتا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی تو عمران خان صاحب سے نہیں نا امید جی حبیب صاحب میں کہنے کا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ عمران خان صاحب سے لوگ نا امید نہیں لگ رہے کیونکہ تقریباً 23% آپ نے کہا لوگ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ امید ہے پورے کر لیں گے جو ان لوگوں نے اپنا مائن میک اپ کر لیا ہے کہ وعدے واقعی پورے نہیں کریں گے عمران خان صاحب وہ صرف 33% ہیں ٹیم کے اندر جاتے ہوئے لوگوں نے اپنے مائنز میک اپ کر لی ہے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ٹھیک ہے آدھے لوگ تقریباً آدھے سے زیادہ 52% لوگ کہتے ہیں کہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے اس میں undecided کوئی نہیں ہے تو میرے خلیقے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی جو آپ کے ہمدرد ہیں ان میں سے بھی مجورٹی لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی ٹیم ٹھیک نہیں خان صاحب شاید اپنے وعدے پورے کرنے پہ کا ارادہ رکھتے ہوں لیکن ٹیم ٹھیک نہیں یہ اکروس دو بورڈ ہے پنڈی میں بھی اسلامباد میں بھی لاہور میں خاص طور پہ تو میرا خیال ہے کہ جو لیسن اس میں سے لینے والا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی کریڈیبلیٹی اپنی طرف ان کی ٹیم کی کریڈیبلیٹی اس طرح نہیں ہے بہتر ہوگا کہ پی ٹی آئی اپنے انٹرنل ریو پروسس کے اندر ٹیم کو ریو کریں اچھا حبیب صاحب عمران خان پر تصوی جو ہے وہ اعتماد کر رہے ہیں ٹیم میں فقدان ہے جس کی وجہ سے ان پر کوسٹن مار بھی لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس میں مسئلہ ہے کون کون ایسا ہے جو اپنے لیے بھی مشکلات کی ریئٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے اب حبیب صاحب سچ شرط ہے اس پہ دیکھئے بہت سے دیکھئے بہت سے لوگوں نے نام لیے لیکن وہ نام ہم نہیں چلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات یہ ایک انفارمڈ سروے ہوتا ہے اور تاثر کا سروے ہوتا ہے اس کو یا تو سپیسیفک کیا جائے کسی فرد کے بارے میں تو پھر ایک الگ بات ہوگی عمران خان کی حیثیت ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے بہت آسان ہے لوگ عمران خان کو جانتے ہیں لیکن بعض لوگ ان کی ٹیم کے اوپر جو کمنٹ لوگوں نے نام لے لے کے کمنٹ کیے وہ ہم نے اس سروے کا حصہ نہیں بنائے لیکن اس سروے کے نتائج کا حصہ نہیں بنائے اور نہ ہی ہم نے وہ ٹی وی پہ دکھائے ہیں لیکن میں عمومی طور پر آپ کو بتاؤں کہ کچھ اعتراضات جو سامنے آئے ہیں بعض جگہ ہم نے کچھ حصہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں بیپ چل رہی تھی وہاں پہ لوگ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ ایک خاص ایڈجیکٹیف تھا نیگٹیف ایڈجیکٹیف تھا جو میرے خیال میں آن ایر نہیں جانا چاہیے تھا تو اس کے اوپر بیپ لگائی گئی تاکہ وہ باس جو ہے وہ چھپ جائے لیکن وہ ناپسندیدگی سامنے بھی آ جائے اور انگلی بھی نہ اٹھیں دیکھیں تو ایک تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹیم باتیں زیادہ کرتی ہیں اور نہ صرف زیادہ کرتی ہیں بلکہ کچھ ایسے ذات سے کرتی ہیں جس کو سپورٹ نہیں کیا جائے آپ سے آپ کے سروے کا کوئیسٹن شورٹلی آنسر کیجئے گا پھر ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں میں تو کبھی بھی کسی حکومت سے نا امید نہیں ہوا لیکن یہ اللہ کی مشیعت ہے کہ آج تک میری کوئی امید حکومتوں کے بارے میں ٹھیک نکلی نہیں ٹھیک ہے بارحال ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ قابل اعتراض ہوتے ہیں سکرین پر نہیں دکھائے جا سکتے لیکن یہ جو سروے کیا جاتا ہے یہ ٹوٹل سروے جو ہوتا ہے ریزلٹ جو ہے ٹوٹل سروے کو دیکھ کر ہی پھر کمپائل کیا جاتے ہیں تاہم عمران خان سے سبھی خوش ہے ٹیمز کا جو ہے ٹیم ورک کا فقدان ہے اس لیے ٹیم پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا جا رہا پروگرام سے دیجئے اجازت آپ سے کل ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ نکھے بارے keep watching the new news